وطریق الثانی ان یجعل کل لجوث من اجزاء الوقت سبباً لا على طریق الانتقال فإن القول به قولم به ابطال سببیت الثابتت بالشرع ولا يلزم على حاضر جی بہت بحث چل رہی ہے اسباب کے متعلق بھئی مصنف نے آپ کو بتلایا کہ احکام شرعیہ کا تعلق اسباب سے ہوتا ہے بھئی اسباب سے تو خطاب کی وجہ سے وجوبِ ادا آتی ہے بھئی نفسِ وجوب کس کی وجہ سے آتا ہے سبب کی وجہ سے اور وجوبِ ادا کس کی وجہ سے خطاب کی وجہ سے مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی پہلا جوز جو ہے وہ سبب بنتا ہے وجوب کا وقت کا جو پہلا جوز ہے سبب بنتا ہے نفسِ وجوب کا پھر باقی اجزاء کیسے سبب بنتے ہیں اس کے بتلایا تھا دو طریقے ہیں بھئی ایک طریقہ ذکر کر دیا کہ سببیت پہلے جوز سے منتقل ہوتی ہے دوسرے کی طرف اگر اس کے بعد بھی ادا نہ کرے تو پھر تیسرا جوز آئے گا تو سببیت منتقل ہو جائے گی تیسرے جوز کی طرف یہاں تک کہ آخری جوز آ جائے جب آخری جوز آ جائے تو وہ واجب کیا ہو جائے گا پکا ہو جائے گا وجوب پختہ ہو جائے گا اور اس وقت کے اندر بندے کے حالت اگر بندے میں اس وقت اہلیت ہے تو وجوب آئے گا بندے میں اہلیت نہیں تو وجوب بھی نہیں آئے گا اور وقت کی صفت کا بھی لحاظ رکھا جائے اعتبار کیا جاتا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی اگر وقت کامل ہوگا تو وجوب بھی کامل آئے گا لہذا اس کو ادا بھی کیسے وقت میں کرنا پڑے گا کامل وقت میں اور اگر وہ وقت ناقص تھا تو وجوب بھی کیسا آئے گا ناقص آئے گا تو اس کو ناقص وقت میں ادا کرنا بھی جائز ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئی تو اگر وجوب کامل آیا ہے تو ناقص وقت میں اس کو ادا نہیں کر سکتا اور اگر وجوب ناقص آیا ہے تو ناقص وقت میں اس کو ادا کر سکتا ہے نماز کو سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ پہلا طریقہ تھا جس میں سببیت باقی اجزاء میں سببیت کس طریقے پر ثابت ہوتی تھی انتقال کے طریقے پر کس طریقے پر انتقال اب دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں کہ باقی اجزاء کیسے سبب بنیں گے وہ طریقہ ثانی اور دوسرا طریقہ یہ ہے ان یجعل کل جز من اجزاء الوقت سببا کہ ہر جز کو اجزاء وقت میں سے اس کو سبب بنائے جائے اس کو کیا قرار دیا جائے بھئی ہر جز سبب بنے گا لا على طریق الانتقال انتقال کے طریقے پر نہیں ہر جز سبب تو بنے گا لیکن انتقال کے طریقے پر نہیں انتقال کے طریقے یہ بھئی پہلے کال کے مطابق کیا تھا سببیت کیا ہو رہی تھی ایک جز سے منتقل ہو رہی تھی کس کی جانب تو ہر جز سبب تو بن رہا ہے لیکن انتقال کے طریقے پر بن رہا ہے جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جز سبب بنے گا لیکن انتقال کے طریقے پر نہیں بنے گا انتقال کے طریقے بلکہ ہر ایک مستقلن کیا ہوگا سبب بنے گا پہلا جز بھی سبب بن رہا ہے دوسرا بھی سبب بن رہا ہے تیسرا بھی سبب چوتھا جز بھی سبب بن رہا ہے تمام اجزاء سبب بن رہے ہیں وجود کے بھئی اور مصنف کو کے نزدیک پسندیدہ قول یہی ہے بھئی کہ ہر جز کیا ہونا چاہیے مستقل سبب بننا چاہیے انتقال کے طریقے پر سبب بننا ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں چنانچہ اسی کے لئے اس کے ساتھ وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ قول پسندیدہ ہے دوسرا پسندیدہ نہیں کیوں نہیں پسندیدہ کہتے ہیں اس لئے کہ اگر ہم پہلے قول کو لیں تو اس صورت میں پہلے قول میں کیا کہا تھا کہ جز اول سبب بنا اور پھر سبب بھی جب اس میں ادا نہیں کیا نماز تو اس کے فوراً بعد تو پھر دوسرا جز آ گیا تو سببیت منتقل ہو گئے کس کی جانب دوسرے جز کی جانب تو وہاں اور پہلا جز سبب نہ رہا پہلا جز سبب نہ رہا تو حالان کے پہلے جز کی سببیت تو شریعت سے ثابت کی تھی کس نے ثابت کیا تھا پہلے جز کی سبب ہونے کو شریعت نے اس پہلے جز کے سبب ہونے کو شریعت نے ثابت کیا تھا اور جو چیز شریعت نے ثابت کی ہو اس کو باطل کرنا ٹھیک نہیں تو اگر پہلے قول کو لیا جائے انتقال کے طریقے والے کو کہ پہلا جز سبب تھا پھر اس ان سببیت منتقل ہوئی کس کی طرف ثانی کی طرف تو پہلے جز کی سببیت تو کیا ہو گئی باطل ہو گئی پھر دوسرے سے منتقل ہوئی کس کی طرف تیسرے کی طرف تو دوسرے کی سببیت تو کیا ہوئی باطل تیسرے سے پھر کس کی طرح منتقل ہوگی چوتھے کی طرف تو تیسرے کی سببیت بھی کیا ہو گئی تو اگر اس قول کو اختیار کیا جائے تو پھر تو اجزاء کی سببیت کا باطل ہونا لازم آتا ہے اور حالانکہ ان کی سببیت تو کس سے ثابت ہے شریعت سے ثابت ہے اور جو چیز شریعت سے ثابت ہو جس چیز کا سبب ہونا شریعت سے ثابت ہو اس کی سببیت کو باطل قرار دینا پسندیدہ درست نہیں ہے سورج سمجھ میں آئی بھئی لہٰذا ہر جز مستقلا سبب بنے گا انتقال نہیں پہلے جز سبب بنے گا دوسرا بھی بنے گا تیسرا بھی جو کہ پہلے اس طریقے کے مطابق تو پہلے کی سببیت ختم ہو جاتی تھی پھر دوسرے کی بھی ختم ہو جاتی تھی تو جو جز متصل ہوتا تھا نماز کے ساتھ وہ سبب قرار دیا جاتا تھا خطباقبل والوں کی سببیت کیا ہوتی تھی باطل لیکن کہتے ہیں ان کی سببیت تو شریعت نے ثابت کی ہے لہٰذا جو جیس شریعت نے ثابت کی ہے اس کو باطل قرار دینا صحیح نہیں سورج سمجھ میں آگئی وَالطرِقُ السَّانِ دوسرا طریقہ یہ ہے اَن يُجَعْلَكُ الْلُّجُزِ مِّنْ اَجْزَائِ الْوَقْتِ سَبَبًا کے قرار بنایا جائے وقت کی اجزا میں سے ہر جز کو کیا بنایا جائے سبب بنایا جائے لا على طریق الانتقال انتقال کے طریقے پر نہیں فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ قَوْلٌ بِابْطَالِ سَبَبِيَّتِ السَّابِتَتِ بِالشَّرْعِ اس لیے فَإِنَّ الْقَوْلَ بِهِ بِهِ حَضَمِی رَاجِهِ انتقالِ سَبَبِيَّتِ کس کو راجے ہے اس لیے کہ انتقال سببیت کا قائل ہونا قَوْلٌ بِابْطَالِ سَبَبِيَّتِ یہ قائل ہونا ہے ابطالِ سببیت کا انتقالِ سببیت کا قائل ہونا دراصل یہ کیا ہے ابطالِ سببیت کا بات قائل ہونا ہے کہ سببیت کو باطل کرنا پڑے گا سببیت کو باطل کرنے کا قائل ہونا ہے وہ سببیت اس ثابتتِ بِالشَّرْعِ جو کس سے ثابت ہے شریعت سے شریعت سے ثابت شدہ سببیت کے باطل ہونے کا قائل ہونا پڑے گا بھئی اس کے باطل کرنے کا اس ثابتت کے باطل کرنے کا قائل ہونا پڑے گا بھئی باطل کرتے تھے یا نہیں بھئی اس میں اول جز کی ثابتی تو باطل کرنے کا قائل ہونا پڑے گا اور یہ تو درست نہیں وَلَاِ عَزَّمُ وَالَا یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ثانی قول کو پسند کیا لیکن ثانی قول پر تھی تو اشکال لازم آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے کیا کہا ہر جز سبب بنے گا ہر جز جب ہر جز سبب بنا تو کئی سبب آ گئے پہلے قول کے مطابق تو سببیت منتقل ہو جاتی تھی ایک ہی جز سبب بنتا تھا اور وہ اس میں نہیں ادا کی تو اگلا بن گیا وہ نہیں اس میں ادا نہیں کی تو اگلا بن گیا تو ایک ہی جز سبب بنتا تھا اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ہر جز مستقلن سبب بنے گا جب ہر جو مستقلن سبب بنے گا تو کئی سبب جمع ہو گئے کیا جمع ہو گئے کئی سبب جمع ہو گئے یعنی کئی علتیں جمع ہو گئیں کیونکہ سبب کس معنی میں میں نے بتایا یہاں پر علتیں جمع ہو گئیں اور ہر علت کی وجہ سے معلول کا وجود آئے گا تو ہر سبب کی وجہ سے وجوب آئے گا تو کئی وجوب آگئے کیا آگئے کئی وجوب تو پھر تو زہر کی نماز مثلا ہے تو اس کے وجوب متعدد ہے تو پھر ادا بھی کیا ہوگی متعدد ہوگی بار بار اس کو ادا کرنا پڑے گا حالانکہ اس کا قائل کوئی بھی کہتے ہیں نہیں بھئی اثباب کے تعدد سے واجب میں تعدد لازم نہیں آتا اثباب کے تعدد سے واجب میں تعدد کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی چیز کی بہت سی علتیں جمع ہو جائیں تو علتیں کئی جمع ہو جائیں تو معلول پھر بھی ایک رہتا ہے عِندَ الْفُقَحَا بھئی عام بھئی دیگر علوم میں آپ نے پڑھا ہے کہ سعادتود عِلَل ضرورت نہیں بھئی ایک معلول واحد کے لئے متعدد علتیں ہوں یہ صحیح نہیں سمجھ میں آیا بھئی علت سے ایک معلول آئے گا لیکن عِندَ الْفُقَحَا یہ جائز ہے بھئی کہ معلول کئی ہو علتیں کئی ہو اور معلول کیا ہو ایک ہو یعنی حکم ایک ہی ہو جیسے دیکھئے بھئی ایک ہی شخص ہے اس کو حدث بھی لاحق ہوا سمجھ میں آیا مثلاً اس نے پشاب بغیرہ کیا اسی طرح اس کو قیبی آئی اسی طرح اس کو نقصیر بھی آئی اسی طرح اس نوم کامل بھی اس نے کی ایسی نید کی جس کے اندر استرخواہ مفاصل پایا گیا تو دیکھو کئی علتیں ہیں لیکن معلول ایک ہی پایا جائے گا نقص وضو کیا ہے ایک ہن حکم ہو معلول پایا جائے گا ہر ایک کے لئے الگ وضو بلکہ ایک ہی وضو کر لے گا تو دیکھو علتیں متعدد ہیں اور معلول کیا ہے نقص وضو کیا ہے ایک ہی ہے سورة سمجھ میں یا یہ اسی طرح ہے جلچہ خصومات مقدمات کے اندر بھئی دو گواہ ہوں گے دو گواہوں پر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے جوادل گواہوں اب اگر ایک آدمی کے پاس سو گواہ ہیں تو بھی قاضی ایک ہی فیصلہ کرے گا یہ تو نہیں کہ ہر دو کے بعد ایک فیصلہ ہو اور کتنے فیصلے کرنا پڑے ہیں اس کو پچاس جتنے مرضی گواہ لے آئے بھئی دو ہوں یہ دو سے زائد ہوں ایک ہی فیصلہ کرتا ہے تو دو گواہیں دو گواہوں کا ہونا یہ علت ہے قاضی کے فیصلے کے لئے بھئی دو گواہوں کا ہونا علت ہے اور قاضی کا فیصلہ معلول ہے اب سو گواہوں تو پچاس علتیں جمع ہو گئیں لیکن معلول پھر بھی ایک ہی ہے ایک ہی فیصلہ کرے گا قاضی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اسباب کے تعدد سے مسبب میں تعدد لازم نہیں آتا ہے سمجھ میں آیا اس لئے کہ جزے اول نے جس واجب کو ثابت کیا جزے ثانی بھی بیعین ہی اسی واجب کو کیا کر رہا ہے ثابت جزے ثالث بھی بیعین ہی اسی واجب کو کیا کر رہا ہے ثابت کر رہا ہے سورت سمجھ میں آیا جیسے دو گواہ جس فیصلے کو ثابت کر رہے ہیں بھئی اسی فیصل باقی گواہ بھی سارے کیا ہیں بیعین ہی اسی فیصلے کو کیا کر رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں تو مستماع مسبب ایک ہی رہے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی وَلَا يَزَّمُ عَلَى هَذَا تَضَعُفُ الْوَاجِبِ اور لازم نہیں آتا اس پر جی کیا لازم نہیں آتا تَضَعُفُ الْوَاجِبِ واجب کا کئی گناہ ہونا کئی گناہ ہو جائے واجب کئی دفعہ ادا کرنا پڑے فَإِنَّ جُزْءَ ثَانِيَا اِنَّمَا أَثْبَتَ عَيْنَمَا أَثْبَتَهُ الْجُزْءُ الْاوَلُ اس لیے کہ جزء ثانیے تو ثابت کیا ہے عَيْنَمَا أَثْبَتَهُ عَيْن ہی اسی چیز کو جس کو ثابت کس نے کیا تھا جزء اول نے فَقَانَ حَذَا مِنْ بَابِ تَرَادُفِ الْعِلَلِ تو یہ کس بات سے ہوا ہر ہر جزء کو علت بنانا یہ بابِ ترادف ترادف العلل کے بات سے ہوا ترادف علل کے بات سے ہوا علتوں کے مترادف ہونے کے یعنی کئی علتیں جمع ہو جائیں بھئی تو یہ ترادف العلل کے بات سے ہوا وَقَسْرَتِ شُهُودِ اور کس باب سے ہوا کسرت شہود گواہوں کی کسرت کے باب سے ہوا فی باب القصومات مقدمات کے باب میں مقدمات کے باب میں گواہ کسرت نہیں ہوں پھر بھی فیصلہ کتنا ہوں گے پہلے ایک ہی فیصلہ ہوگا یہاں تک بہت سمجھ میں آگئے اب نماز کی بات ختم ہوئی اب روزہ بھئی پھر آئے گا اس کے بعد ذکات پھر حج بھئی وَسَبَبُ وُجُوبِ الصَّوْمِ شُهُودُ شَهْرٍ شُهُودُ شَهْرِ اور روزہ کے وجوب کا سبب مہینے کا حاضر ہونا ہے یعنی رمضان کے مہینے کا آنا ہے رمضان کے مہینے کا آنا ہے لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ عِنْدَ شُهُودِ الشَّهْرِ اس لیے کہ وہ خطاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ متوجہ ہوتا ہے عِنْدَ شُهُودِ الشَّهْرِ اس مہینے کے حاضر ہونے کے وقت میں جب وہ مہینہ حاضر ہوتا ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے کہ روزارت کو ادا پھر وجوبِ ادا آ جاتا ہے اور ادائیگی کیا ہو جاتی ہے واجب بھئی اس سے پہلے ادائیگی واجب نہیں معلوم ہوا کہ روزے کا کیا ہے روزے کے وجوب کا سبب کیا ہے اس مہینے کا حاضر ہونا اس مہینے کا رمضان کے مہینے کا آنا ہے ایک دلیل دوسری وَإِضَافَتِ سَوْمِ إِلَيْهِ ایک تو دلیل یہ ذکر کیلئی توجہِ الْخِطَابِ عِنْدَ شُهُودِ الشَّهْرِ اس لئے کہ خطاب متوجہ ہوتا ہے اس مہینے کے حاضر ہونے کے وقت و دوسری اس وجہ سے کہ اضافتِ سَوْمِ إِلَيْهِ کہ سوم کی اضافت بھی اس مہینے کی طرف ہے آپ کیا کہتے ہیں سوم و رمضان سوم و رمضان رمضان کا روزہ دیکھا سوم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے روزے کی طرف اور اقل بھی یہی ہے کہ حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے جس سبب کی طرف حکم کی اضافت کس کی طرف کی جائے سبب کی طرف تو معلوم ہوا سوم کا سبب کیا ہے سوم و رمضان سوم اضاف رمضان اضاف اور اصل بھی یہ ہے کہ حکم کی اضافت کس کی طرف کی جائے سبب کی طرف تم معلوم ہوا اس سوم کا سبب کیا ہے رمضان کا مہینہ ہے صورت سمجھ میں آئی جیسے نمازوں کے اندر بھی اسی طرح تھا آپ کہتے ہیں صلات الفجر بھئی صلات زہر بھئی صلات کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے وقت کی طرف زہر حصر مغرب جو وقت ہے تو سبب تم معلوم ہوا ہے یہ وقت کیا ہے اس کے لئے سبب ہے سورت دو دلیلیں سمجھ میں آگئیں پہلی دلیل کیا ذکر کی اس لئے کہ خطاب کا متوجہ ہوتا ہے جب وہ وقت آ جائے اور دوسری دلیل کیا ذکر کی کہ اس کی طرف صوم کی اضافت ہو رہی ہے اور اصل کیا ہے اضافت کس کی طرف ہونی چاہیے سبب کی طرف معلوم ہوا یہ رمضان کا جو وقت ہے یہ سبب ہے کس چیز کا روزے کے واجب ہونے کا وسبب ووجوب الزکاة ملک النصاب النامی حقیقتاً اور خکمن اور وجوب زکاة کا سبب وہ مالک ہونا ہے نصاب نامی کا نامی بڑھنے والا بڑھنے والا وجوب زکاة کا سبب کیا ہے نصاب نامی ہے اس کا مالک ہونا انسان کی ملکیت میں کیا پائے جائے نصاب کے بقدر مال ہو اور وہ مال نامی ہو بڑھنے والا ہو بڑھنے والا ہو آپ چاہے اس کے اندر جو نمہ ہے وہ حقیقتاً یہ بڑھوتری نمہ کا معنی ہے بڑھوتری افضائش چاہے اس کے اندر یہ بڑھوتری حقیقتاً پائے جائے چاہے حکمان پائے جائے حقیقتاً پائے جائے جیسے تجارت کا مال ہے سال کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا پائے جاتی ہے بڑھوتری زیادتی پائے جاتی ہے سارے گھر کا خرچ اسے چلا رہا ہے یعنی چلا رہا بھئی تو اس کے اندر حقیقتاً سال کے اندر نمہ پائی جاتی ہے اور کبھی حقیقتاً نمہ نہیں ہوتی لیکن حکمن نمہ بڑھوتری ہوتی ہے بھئی وہ جیسے سونا چاندی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یا روپیہ پڑا ہوا ہے اب پورا سال اس پر گزر گیا نصاب کے بقدر ہے اب اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے سال کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوئی لیکن حکمن زیادتی ہو چکی ہے یعنی اس کے اندر صلاحیت ہے حکمن زیادتی کا یہ معنی ہے کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے بڑھوتری کی اگر اس مال کو تجارت میں لگاتے تو زیادتی ہوتی یا نہ ہوتی بھئی حقیقتاً نمہ کس میں ہے تجارت میں مال میں اور حکمن نمہ کس میں ہے تجارت کے علاوہ جو مال پڑا ہوا ہے انسان کے پاس جسے تجارت میں اس نے نہیں لگایا تو کہتے ہیں سبب و وجوب زکاة ملکن نصاب نامی وجوب زکاة کا سبب وہ نصاب نامی کا مالک ہونا ہے بڑھنے والا ہونا چاہیے بھئی حقیقتاً اور حکمن چاہے وہ نامی ہو حقیقتاً یا حکمن ہو و بیعتباری وجود سببی بھئی آپ کی کتابوں میں وجوب لکھا ہوگا وجوب لکھا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ با نہیں ہے ڈال ہے ڈال و بیعتباری وجود سببی جاغت تاجیل فی باب الاداہی اور وجود سبب کے اعتبار سے یعنی سبب کے پائے جانے کے اعتبار سے جاغت تاجیل جائز ہے جلدی کرنا فی باب الاداہی ادا کے باب میں بھئی دیکھئے بھئی ابھی آپ کو بتلایا بھئی دکات کا سبب کیا ہے وہ نساب نامی ہے وہ سبب ہے اور جب سبب پایا جاتا ہے تو کیا آجائے کرتا ہے نفس وجوب آجائے کرتا ہے تو یاد رکھوا اس میں حولانِ حول شرط ہے حولانِ حول کیا ہے شرط ہے حولانِ حول کا کیا مانا سال کا گزرنا ہوئی سال کا نساب نامی ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے یعنی سال کے شروع میں وہ نساب تھا پورا تو سال کے آخر میں بھی کیا ہو نساب پورا ہو یہ حولانِ حول پورے سال کا گزرنا حولانِ حول کہلاتا ہے یہ اس کے لئے شرط ہے شرط ہے تو بھئی حولانِ حول پایا جائے گا تو پھر تو وجوبِ ادا بھی آ جائے گا کیا جائے گا وجوبِ ادا تو سبب کیا ہوا بھئی وجوبِ زکاة کا سبب کیا ہوا نسابِ نامی کیا سبب ہے لہٰذا ایک شخص کے پاس نساب کے بقدر مال موجود ہے اب اس سال نہیں گزرا وہ پہلے سے پیشگی زکاة ادا کر دیتا ہے اپنے مال کی تو فقہہ اکرام لکھتے ہیں بھئی کہ زکاة ادا ہو جائے گی زکاة کیا ہوگی ادا ہو جائے گی کیوں ادا ہوئی بھئی اس لیے کہ سبب پہلے سے پایا جا رہا ہے سبب کیا تھا نسابِ نامی اور سبب جب پایا جائے تو کیا جائے کرتا ہے نفسِ وجوب آ جائے کرتا ہے سمجھ میں ہے تو سبب جب پایا جا رہا ہے تو اس کو پہلے سے ادا بھی اگر سبب پہلے نہ ہوتا تو پھر ادا بھی جائے نہ ہو لہٰذا ایک شخص کے پاس اتنا مال نہیں ہے نساب کے بقدر پھر کچھ تھوڑا سا مال ہے وہ پھر بھی اس میں سے زکاة ادا کر دیتا ہے کہ چلو کبھی تو آئے گا میرے پاس مال میں ابھی سے کیا کر دیتا ہوں اس کی زکاة ادا تو خواہِ کرام لکھتے ہیں بھئی ادا نہیں ہوگا ادا کیوں نہیں ادا ہوگا اس لیے کہ سبب بھی نہیں پایا گیا جب سبب بھی نہیں تو اس پر نفسِ وجوب بھی نہیں لہذا ادا کی کوئی صورت نہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی وَبِعْتِبَارِ وُجُودِ سَبَبِ اور اس سبب کے پائے جانے کے اعتبار کرتے ہوئے جازت تاجیل فی باب الادائی جلدی کرنا جائز ہے ادا کے باب میں وَسَبَبُ وُجُوبِ الْحَجِّ الْبَیْتُ اور حج کے وجوب کا سبب الْبَیْتُ بَیْتُ اللَّهِ مولانا کیا ہے کعبہ ہے کعبہ تو بیت اللہ حج کے وجوب کا سبب ہے دلیل کیا ہے لِعْضَافَتِهِ الْبَیْتِ بَوَجَ حَجْ کی اضافت کرنے کے بیت اللہ کی طرف کیا کہتے ہیں حج بیت اللہ بھئی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یعنی کہتے ہیں اضافت کرتے ہیں حج بیت اللہ تو لہٰذا اور اصل کیا ہے سبب کی اضافت کس کی طرف ہو حکم کی اضافت کس کی طرف ہو سبب تو یہاں معلوم ہوا اس کا سبب کیا ہے بیت اللہ ہے ایک دلیل اضافت ہی علی البیتی بوجہ اس کی حج کی اضافت ہونے کے علی البیتی کس کی طرف بیت اللہ کی طرف دوسری دلیل وَعَدْمِ تَقْرَارِ الْوَظِیفَةِ فِي الْعُمْرِ اور اس فرض کے اندر تقرار کا نہ ہونا عمر بھر میں عمر بھر میں اس سے تقرار کا نہ پایا جا بھئے عمر بھر میں انسان پر کتنے حج فرض ہوتے ہیں ایک ہی حج فرض ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا سبب بیت اللہ ہے اور بیت اللہ ایک ہی ہے اور اس کے اندر تقرار نہیں تو حج کے اندر بھی تقرار ہے تو عمر بھر میں ایک حج کا فرض ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا سبب کیا ہے؟ بیت اللہ ہے جیسے بیت اللہ میں تقرار نہیں تو حج کے اندر بھی تقرار نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وَعَدْمِ تَقْرَارِ الْوَظِیفَةِ فِي الْعُمْرِ اور اس حکم کے اندر تقرار کا نہ ہونا فِي الْعُمْرِ عُمْرِ بھر کے اندر وَعَلَا حَذَا اسی بِنَا پَرْ لَا حَجَّ قَبْلَ جِ اب ایک آدمی ہے بھئی یاد رکھو حج کے وجود کا سبب بیت اللہ ہے حج کے وجود کا سبب اور ذات اور راحِ لَا اس کے لئے شرط ہے ذاتِ راہ بھی ہو بھئی اور سواری بھی میسر ہو یہ شرط ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی خرچہ وغیرہ بھی ہو سواری بھی میسر ہو یہ اس کے لئے کیا ہے؟ شرط ہے اب ایک آدمی ہے اس کے پاس ذات بھی نہیں ہے ذات یا سواری وغیرہ کا نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو شرط نہیں پائی جا رہی جب شرط نہیں تو مشروط بھی تو ابھی حج اس پر فرض نہیں فرض نہیں لیکن کوئی اور شخص اس کو مثلا دے دیتا ہے مال دے کر بھیجوا دیتا ہے چاہو بھئی حج کر کے آؤ بھئی کوئی اور اس کو حج کروا دیتا ہے اپنے ذات لے گیا وغیرہ تو اب جب اس نے حج ادا کر دیا تو سوال پیدا ہوا کیا اس کا فرض حج ادا ہو گیا یا فرض حج ادا نہیں ہوا کیا مال دار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج فرض ہوگا اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا یا دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا فقہہ اکرام لکھتے ہیں بھئی اس کا فرض حج ادا ہو گیا بھئی اب یہ مال دار بھی ہو جائے اس کا فرض ادا ہو چکا دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے ویسے تو کریں بڑی فضیلت ہے بھئی فرض نہیں کیوں ادا کیوں ہو گیا بھئی کیا وجہ ہے ابھی تو اس کے پاس ذات بھی نہیں تھا راحلہ بھی نہیں تھی تو کہتے ہیں بھئی دراصل ہم نے بتایا آپ کو کہ حج کا سبب کیا ہے بیت اللہ ہے اور بیت اللہ تو سبب تو پایا جا رہا ہے لہٰذا آپ کیا ہو جائے گا ادا جلدی بھی ہو جائے گی سورت سمجھ میں آئی اگر سبب بھی نہ پایا جاتا تو پھر ادا بھی نہیں ہو سکتی وَالَا حَادَا اور اسی بنا پر لاؤ حج قبلہ وجود الاستطاعت یہ اگر حج کر لیا استطاعت کے پائے جانے سے پہلے ہی یَنُوْ بُزَالِكَ ان حجت الاسلامی تو قائم ہو نائب ہو جائے گا یہ جو اس نے حج کیا ہے پہلے ہی یہ نائب ہو جائے گا ان حجت الاسلامی حج اسلام کے بھئی یہ نائب ہو جائے گا کس کے حج اسلام یعنی فرض حج کے نائب ہو جائے گا لیوجود السببی سبب کے بائے جانے کی وجہ سے وَبِهِ فَارَقَ عَدَا الزَّقَاتِ قَبْلَ وَجُودِ النِّصَابِ لِعَدَمِ السَّبَبِ اور اس دلیل سے بھئی عَرَا جی فَارَقَ عَدَا الزَّقَاتِ جُدَا ہو گیا حج بھئی کون جدا ہوا فارقہ غیر درزمیر کس کو راج ہے حج کو حج جدا ہو گیا کس سے جدا ہوا عَرَا الزَّقَاتِ قَبْلَ وَجُودِ النِّصَابِ زکاة کی ادائیگی تھے جو نساب کے پائے جانے سے پہلے ہو جائے ایک شخص نے کیا کر دی نساب کے پائے جانے سے پہلے کیا کر دی زکاة ادا کر دی تو فقہا کیا کہتے ہیں زکاة ادا اور حج ابھی فرض نہیں ہوا اس پر اور اس نے کیا کر لیا حج کر لیا تو اس کا حج فرض کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا کیوں فرق آپ کو سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کہ وہاں سبب موجود تھا پہلے سے اور یہاں زکاة کے بعد میں تو نساب نامی سبب تھا وہ پایا ہی لہذا ادا بھی پہلے انہیں کر سکتا لی آدمی سببی ووجہ سبب کے نہ پائے جانے کے وسبب وجوب صدقات الفطر رأس یمونہو ویلی علیہی اور صدقہ فطر کے وجوب کا سبب جو ہے رأس ایسا رأس ہے یعنی ایسا شخص ہے یمونہو جس کے وہ انسان کیا کرتا ہو کفالت کرتا ہو ویلی علیہی اور اس پر کیا ہو ولی ہو صدقہ فطر کے وجوب کا سبب کیا ہے ایسا رأس ہے جس کی انسان کیا کرتا ہو کفالت کرتا ہو اور اس پر کیا ہو ولی ہو ولی ہو بھئی تو ایسا رأس پایا جائے تو لہذا اب اگر کوئی عیب کے دن سے پہلے کیا ادا کر دے صدقہ فطر ادا کر دے آپ بتلائیے بھئی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا یا ادا نہیں ہوگا بھئی جی کیوں کیونکہ وہ رأس وہ سبب کیا ہے پہلے پایا جا رہا ہے اور سبب پہلے پایا جا رہا ہو تو ادا بھی پہلے کی ہو سکتی ہے اور سبب کی اعتبار کرتے ہوئے تعجیل بھی جائز ہے حتی جازہ ادا ہوا قبل یوم الفطری یہاں تک صدقہ فطر کی ادا کی جائز ہے یوم الفطر سے پہلے ہی اس پر اشکال ہوگا کہ بھئی یہ صدقہ فطری صدقہ کی اضافت کس کی طرف ہے فطر کی جانب ہے اور سبب کی اضافت کس کی طرف مسبب حکم کی اضافت کس کی طرف ہوا کرتی ہے سبب کی طرف ہوتی ہے معلوم ہوا کہ یہاں پر اس کا سبب کیا ہے فطر ہے اور آپ نے تو سبب کس کو قرار دیا ایسا راست بھئی جس کی انسان کفالت کرتا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو آپ نے تو راست کو قرار دیا اور اضافت تو کس کی طرف ہو رہی ہے فطر کی طرف ہم جواب دیتے ہیں یہ فطر اس کے لئے شرط ہے فطر کیا ہے شرط ہے اور کبھی کعبار حکم کی اضافت شرط کی طرف بھی کر دیتے ہیں تو یہاں اضافت کس کی جانب ہو رہی ہے شرط کی جانب ہو رہی ہے ہاں اصل یہ ہے کہ اضافت کس کی طرف ہونی چاہیے سبب کی طرف لیکن کبھی کعبار کس کی طرف کر دیتے ہیں سبب کے وجہے غیر کی طرف بھی مجازن نسبت کر دیا کرتے ہیں جیسے آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھئی کفارے کا سبب کیا کہلاتا ہے کفارہ یمین کفارے کا سبب کسے کہتے ہیں یمین کی طرف اضافت کر دی مجازن حالانکہ یمین تو اس کا سبب نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں بھی جو اضافت ہو رہی ہے وہ مجاز کی قبیل سے ہے سبب کی طرف نہیں ہے بلکہ شرق کی طرف ہے چلیے بس مولانا حالا خوال مراہ اللہ علم بھی حقیقت لکلام موسیقی 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 موسیقی